بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا تو سب سے پہلے میری دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سسکرائب لازمی کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اور نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر لازمی کریں دوستوں کے ساتھ فیملی ممبر کے ساتھ تو چلیے ہم آج کی اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لہوری چینل تیار کرنے کے لئے ہم نے سب سے پہلے لی گئے ہیں آدھا کلو چینل جن کو ہم نے پانی میں بھگو دیا تھا تقریباً دو گھنٹے پہلے پانی میں بھگو دیا تھا اس کے بعد ہم نے چھے عزت لیمو لی گئے ہیں جن کے دو دو پیسز میں کاٹ لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے خوشک میتھی لی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ٹوماٹر اور سبز مرچیں جو کہ ہم نے کاٹ لی ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس سات عدد انڈے موجود ہیں ایگ جو کہ ہم نے بوائل کر لیے ہیں اور اس کے بعد ہم نے لیے ہیں آدھا کلو آلو جو کہ ہم نے کاٹ لیے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس سبز دھنیا موجود ہے اور ثابت سبز مرچیں موجود ہیں جن کو ہم نے کاٹا نہیں ہے آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے پتیلہ چولے پہ چڑھا دیا ہے اور اس میں پانی ڈال دیا ہے پانی بوائل ہو رہا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے چنے اور آلو جو ہم نے کاٹے تھے وہ ان کو ہم بوائل کریں گے چنے اور آلو ہم نے پتیلے میں پانی ڈال کر بوائل ہونے کے لیے چولے پہ رکھ دیئے ہیں اور ہم ان کو سب سے پہلے بوائل کریں گے اچھی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو اور چنے بوائل ہو گئے ہیں اب ہم ان کو چولے سے نیچے اتار لیں گے دوبارہ ہم نے پتیلے کو چڑھا دیا ہے چولے پہ اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز پیاز دو سے تین ارز ہم نے بریک بریک کار لیے ہیں اور دو چمچہ ہم اس میں ڈالیں گے گھی کے اور پیاز کو اچھی طرح فرائی کر لیں گے پیاز کو ہم نے اچھی طرح برون کر لینا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سبز مرچے اور ٹماٹ رجن کو ہم نے کار لیا ہے اور دو چمچہ نمکے ڈالیں گے ایک چمچہ سورک میرچے ڈالیں گے اور اچھی طرح ہم اس کو فرائی کر لیں گے سفیز زیرہ ہم نے لیا ہے یہ ہم تھوڑا سا اس میں ڈال دیتے ہیں ایسے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں اب اس میں ہمارے پاس خوشک میتھی یہ ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑی اچھی طرح ہلا لیں گے دوبارہ اب اس میں ہم ایک پاو پانی ڈال دیں گے ایک پاو ہم نے پانی لیا ہے جہاں ہم اس میں ڈال دیتے ہیں پانی ہم نے ڈال دیا اس میں اب اسے ہم فرائی ہونے دیں گے اوپر سے اس کو کور کر دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 اللہ اب ہم اس میں ہمارے پاس جو چنہ اور آلو گول کیے گے تھے جھا ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چنے اور آلو ببارہ اس کو اوپر سے ڈھاک دیں گے کور کر دیں گے کچھ دیر پکنے کے بعد ہمارے پاس جو لیمون کاٹے کے موجود ہے یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ببارہ اس کو ڈھاک دیں گے کور کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ہاف خوشک ہاف پانی اس میں سے خوشک ہو چکا ہے اور تقریباً چنے بھی ہمارے پانچ منٹ میں مزید لیں گے اور تیار ہو جائیں گے اب اس میں ہم سبز مرچے سابت اور سبز تھنیا جے ہم ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ہی ہم ہم نے جو انڈے بویل کیے تھے ان کے ہم نے چھلکے اٹھا لیے اور ان کو دو دو پیسز میں کٹ لیا ہے جے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اب ہم اس میں تری بنانے کے لیے آدھا چمچ گھی کا مزید ڈالیں گے اور اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے اسے مزید پکائیں گے اور پھر اتار لیں گے اور اب ہم نے اس میں چمچ بلکل نہیں چلانا اسے ایسے ہی کور کر کر کے رکھ دیں گے اور پانچ منٹ کے بعد اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چنے ہمارے بلکل تیار ہو چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جی بہت ہی زبردست لہوری چنے لہوری چھولے تیار ہوئے ہیں بسم اللہ اللہ ماشاءاللہ جی بہت زبردست مارے الہوری چھولے تیار ہو چکے ہیں دوستو آپ بھی اسے اپنے گھر میں ضرور بنائیں اور میری ریسپی کے مطابق بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت زبردست اور ٹیسٹی بنیں گے دوستو اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں میری نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت آپ کا ہوسٹ اپرار چودری اللہ حافظ مجھے دیں اپنے ڈیو تک ٹیسٹی بنید یوں تک مجھے دیں اپنے ڈیو تک مجھے دیں اپنے ڈیو تک مجھے دیں اپنے موسیقی